موسیقی نیب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد آج پھر احتساب عدالت پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا مرزم کو سپریم کورٹ سلام آباد پیش کیا جائے گا زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے پچاسے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل الیکشن کمیشن نے شاہد خاکان عباسی آبید شیر علی اور دیگر کو آج طلب کر لیا ہین 131 سے ولید اقبال کے کاغذات منظور پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گفت گئے عارف علوی اتزاز احسن یا پھر فضلو رحمان کون ہوگا صدر پاکستان فیصلہ کل ہوگا اپوزیشن تحال تقسیم بہمی تنازہ تینا ہو سکا ٹیپلز پارٹی اتزاز احسن کا نام واپس لینے کو نہیں تیار تو نون لیگ اور حلیف جماعتیں بھی ڈٹ گئیں فضلو رحمان بدستور امیدوار صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے صوبائی پارلیمانی جلاس سلف کر لیا پی ٹی آئی کے عارف علوی کو مردے میدان بننے کا امکان صدارتی الیکشن کی تیار یا مکمل پولنگ کل ہوگی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پریزائیڈنگ آفیسر مکرر پنجاب اسمبلی کے پولنگ سٹیشن پہ انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا دو پولنگ بوت بنائے گئے ہیں بوٹنگ کامل صبح دس بجے شروع ہوگا بوت نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چھاسی تک کے ارکان اسمبلی بوٹ کاسٹ کر سکیں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے سیریل نمبر تین سو چوبن تک ارکان اسمبلی حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ شام چار بجے تک ہوگی ارکین کے لیے ہدایت نامہ آویزہ کر دیا گیا نون لیگ کو ایک بار پھر بلدیاتی نمائندوں کی یاد ستانے لگی بلدیاتی سسٹم کو بچانا ہے بلدیاتی نمائندوں کو دہری کے انصاف میں جانے سے روپنا ہے مسلم لیگ نون کا پانچ سپٹیمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے صوبہ بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع نون لیگ کی ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب نون لیگی ملازمین کی یونین کے سینکڑو ارکان تحریک انصاف میں شامل میٹرو پوریٹن کورپوریشن ایڈمیسٹریٹیو سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی داتا دربار کے باہر پارکنگ سٹینڈ اور دیگر مسائل کا معاملہ ہائی کورٹے سی سی پیو لہور کو کل طلب کر لیا پولیس داتا دربار کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی درخواست کزار سیکیورٹریو کاف کی جانب سے سیکیورٹی کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی میر لہور مباشر جاوید بھی پیش ہسپتال سے دو گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں میر جسٹری سلیگبر کوریشن نے دربار کے اردگیرد کورا پھینکنے والے افراد پر ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکوم بھی دے دیا ڈی سی کو عدالتی حکوم پر عمل درامت کروانے کی ہدایات عدالت کے حکوم پر زلے گورنمنٹ نے مول روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی مشن بیوٹیفل مول روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک 32 پلازو سے بڑے بورڈ رتروا دی گئے آپریشن کی نگرانی دی سی لہور انوار الحق نے کی عدالتی حکوم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مول روڈ کو دلکشت بنائیں گے میر لہور لہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کو ایف پی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکوری کے نوٹس موطل کر دیئے عدالت کا کمیشنری لینڈ ریونیو کو اپیل پر 30 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف پی آر نے جہانگیر ترین کو 19 کروڑ 91 لاکھ کے ٹیکس ریکوری نوٹسز بھیجوائے تھے انسانی سہت سے کھیل لے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراک سمیولا چودری کا اعلان عوام ملاوٹ مافیا کے خلاف ساتھ دے سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی پورٹ آثورٹی کیپٹن ریٹائر اسمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمیولا چودری نے شجرکاری مہم کے سلسلہ میں پودا بھی لگایا ڈی جی رینجرز پنجاب ازر نوید حیات خان کی ہدایت پر سجرکاری مہم ونگ کمانر اور دیگر افسران کی شرکت پنجاب رینجرز کی جانب سے پندرہ ہزار سے زائب پودے لگائے گئے تبلیگ جماعت کے امیر حاجی عبدالوہاب کی طبیعت سنبھل گئی حاجی عبدالوہاب ونڈی لیٹر پر ہیں حاجی عبدالوہاب کے دو روز قبل طبیعت بگرنے پر لاہور کے نیجی ہسپتال داخل کروایا گیا تھا جماعت اسلامی پی پی ایٹ سو ساٹھ کا اجلاس سیکیٹری جنرل لیاقت بلوچ اور دیگر اہنماؤں کی شرکت جماعت کے کارکن محنت سے کام کر رہے ہیں لیاقت بلوچ میمانوں کی ناشتے سے توازو ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹرز کے تربیتی کیمپ کا آج سے قضاف سٹیڈیم میں آغاز کون کتنا فٹ پہلے روز اٹھارہ کھلاری فٹنس کے مرحلے سے گزریں گے تربیتی کیمپ دس سپٹیمبر تک جاری رہے گا ایشیا کپ کا آغاز پندرہ سپٹیمبر سے یو اے ای میں ہوگا موسیقی